موسیقی حقیقت کی دنیا کے قابل احترام اور معزز ناظرین ہمارے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم لائے ہیں آپ کے لئے کچھ ایسی معلومات کے جیسے جاننے کے بعد آپ کی معلومات میں اضافہ ضرور ہوگا آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں برسغیر میں پاکو ہنگی تقسیم پر کافی اختلاف رہا اور دونوں فریقین نے بہت سی امارتیں اور قلعے تعمیر کیے انہی میں ایک قلعہ سطح ہٹو بھاپ ہٹو بھار کی سرزمین پر زی تعمیر کیا گیا جو تاریم کے مطابق شیر شاہ سوری نے تعمیر کروایا تھا اس زمانے میں تعمیر ہونے والا یہ قلعہ آج بھی پنجاب کے علاقے جلہ جلم میں موجود ہیں اور لاکھوں لوگ روزانہ اس کی سیر کرنے کے لئے آتے ہیں اور پرانے وقتوں کی بنائی گئے اس امارت کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قلعہ رتاس کی کچھ تاریخی معلومات سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ قلعہ کیوں اور کس مقصد کے لئے تعمیر ہوا اور اس کی تعمیر میں کس قدر مشکلات پیش آئیں تو جلتے ہیں ویڈیو کی جانت ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے محترم ہمسفروں سے گزارش ہے کہ چینل حقیقت کی دنیا کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیوز آپ احباب تک بزریا نوٹفکیشن پہنچ سکیں اور آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بن سکیں تو چلتے ہیں موضوع کی جانے ہمارا آج کا موضوع سخن ہے جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا اور تاریخی قلعہ قلعہ رتاس اٹھوہار کے پتھریلے سطح مرتفع پر یہ حیرت انگیز قلعہ شیڑ شاہ سوری نے تعمیر کرایا تھا جو پنجاب کے جلہ جلم سے سولہ کلومیٹر کے فاصلے بر واقعہ ہے یہ مسلم فوجی فن تعمیر کا حیرت انگیز شاہکار ہے اس کی تعمیر میں ترک اور ہندوستانی فن تعمیر کا امتزاج نظر ہاتا ہے اور یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی پر فوجی نکتہ نظر کے تحت تعمیر کیا تھا تاکہ ہر وقت بغاوت کے لیے تیار رہنے والے گکھڑ برادری کو کنٹرول رکھا جا سکے دراصل گکھڑ مغلوں کو کمک اور بروقت امداد دیتے تھے جو شیڑ شاہ سوری کو کسی طور گوارا نہیں تھا جب یہ قلعہ کسی حد تک اکمل ہو گیا تو شیڑ شاہ سوری نے کہا کہ آج ہم نے گکھڑوں کی پیٹھ میں چھوڑا ہمپ دیا اس علاقے کے این سامنے شیڑ شاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک گزرتی تھی جو اب یہاں سے پانچ کلومیٹر دور جا چکی ہے یونیسکو نے انیس سو ستانوے میں اس مقام کو عالمی ثقافتی ورثہ میں شامل کرنے کا اعلان کیا تھا جو کہ جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے کلوں میں سے ایک ہے پاکستان کے صبح پنجاب کے شہر جیلم میں واقعہ کلہ روتاز جو کہ پاکستان کے ایک بڑے شہر اسلام آباد سے تقریباً ایک سو تیرہ کلومیٹر کی دوری پر اسلام آباد سے گجرات کی جانب واقعہ ہے یہ کلہ کموں پیش چار کلومیٹر کے رکبے کو گھیرے ہوئے ہیں اور اس کلہ کی دیواریں بہت مضبوط اور اونچی ہیں یہ کلہ آج بھی قائم و دائم ہے اور لوگ دور دور سے اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ کلہ رکاس برے سغیر پاکو ہند میں فالسن فوجی بنے تعمیر کا عظیم و شان اور منفرد نمولہ ہے شہر شاہ سوری جس کا اصل نام فرید خان تھا چودہ سو چیاسی عیسوی میں سہرام انڈیا میں پیدا ہوا جبکہ اس کی وفات پندرہ سو پنتالیس عیسوی میں کلنجر کے مقام میں ہوئی شہر شاہ سوری کے اباؤ اداد کا تعلق افغانستان کے مشہور علاقہ روا سے تھا کلہ رکاس کی تعمیر شہر شاہ سوری نے اس کلہ کی تعمیر کا حکم نو سو اٹالیس ہجری میں بمطابق پندرہ سو اکتالیس عیسوی میں ٹوڈیرل خطری اور شاہو سلطانی کو دیا ٹوڈیرل خطری اور شاہو سلطانی کو دیا یہ کلہ پندرہ سو اٹالیس میں سات سال کے مختصات عرصہ میں مکمل ہوا شہر شاہ سوری کے دادا کی ہندوستان میں آمن علاقائی طور پر شہر شاہ سوری کا تعلق افغانستان کے مشہور علاقہ روا سے تھا اس کا دادا ابراہیم سوری اپنے بیٹے حسن خان سوری کے ساتھ بہوال لوڈی کی درخواست پر ہندوستان آیا اور ترنول کے گناہ علاقے میں آباد ہو گیا شہر شاہ سوری جس نے سوری خاندان کی بنیاد رکھی کچھ عرصہ جلال خان، ابراہیم لوڈی بہار خان لوہانی اور مغل شہنشاہ جہیر الدین بابر کے لیے خدمات سر انجام دی اس کے بعد اس نے اپنی قابلیت کے بلبوتے پر بہار اور بنگال کا امتظام سنبھالا اور دہلی کی طرف پیش قدمی کی اس نے پندرہ سو انتالیس میں شہنشاہ ہمائیوں کو چونسا اور خنوج کی لڑائیوں میں شکست دی مختلف علاقوں میں قبضہ کرتے ہوئے شہر شاہ سوری اس اہم جگہ پر پہنچا تو اس نے ایک دیوکامت قلعہ کی تعمیر کا حکم دیا قلعہ رکاس کا بنیادی مقصد اس قلعہ کی تعمیر کا بنیادی مقصد مغل شہنشاہ ہمائیوں جو شکست کے بعد ایران بھاگ گیا تھا کی ممکنہ واپسی اور کشمیریوں اور گھڑوں میں جو مغلوں کے پرانے دوست تھے ان پر نظر رکھنا تھا بقائدہ حبت والے اس دیوکامت قلعہ کا محیط چار کلومیٹر سے زیادہ ہے جبکہ اندرونی رکھبہ ایک سو پچکتر اکڑ پر محیط ہے اس کی موٹی فصیل جو کہ دو سے تین چبوتروں پر مشتمل ہے بہاڑوں کے قدرتی نشیب و فراز پر بنائی گئی ہے یہ فصیل تیس سے چالیس فٹ تک چوڑی جبکہ پچاس سے اسی فٹ تک اونچی ہے اس فصیل کی مضبوطی کے لیے بہتر برج اور چودہ دروازے ہیں جن میں تیر اندازوں توپیوں اور گرم پانی انڈیلنے والوں کے لیے خاص سراخ موجود ہیں قلعہ رکاس کی اندرونی حصے کی دو حصوں میں تقسیم قلعہ کی اندرونی حصے کو ایک دیوار کی مدد سے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا اوپر والا مغربی حصہ جو کہ زیادہ تر شاہی خاندان کے لیے استعمال میں رہا جبکہ قلعہ کا باقی حصہ جو سپاہیوں کاریگروں اور قلعہ کی تعمیر کرنے والوں کے استعمال میں رہا آرمی ایریا یا بنیادی قلعہ کہلاتا ہے اندر کوڑ دو رہاشی امارتوں خویلی مانسان اور رانی محل پر مشتمل ہیں اس قلعہ میں سوری زمانے کے فن تعمیر کا سب سے عالی اور دلکش نمونہ شاہی مسجد ہے قلعہ میں پانی کے ضرورت کو آسانی سے پورا کرنے کے لیے تین ادد سیڑیوں والے کمیں بھی موجود ہیں قلعہ روتاس عالمی ورسے کی لسٹ میں اس قلعہ کی دلکشی عالی کاریگری عظیم فن تعمیر تاریخی آرکیالوجیکل اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے 1997 میں اسے تاریخی عالمی ورسہ کی بہرست میں شامل کر لیا گیا ناظرین امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ قاوش آپ احباب کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ہماری اگری ویڈیو کے آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ